بچے کی ولادت کے بعد کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں اس کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ سات دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو ساتھویں دن تین کام بچے سے متعلق رہتے ہیں سب سے پہلے سر کے بال کو صاف کرنا چونکہ عام تو اسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو تو بال جو ہے اس کے سروں پر ہوتے ہیں تو سر کے بال کو صاف کرنا اس کے پیچھے دو حکمتیں ہیں ایک یہ کہ جو سر کے بال کی گندگی ہے ایک طرح سے تو وہ گندگی دور ہو جائے اس لئے کہ ماں کے پیٹ میں اسی بال کے ساتھ ساری آلودگیاں شامل رہتی تھی تو اس کو صاف کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ گندگی دور ہو اور دوسرا یہ کہ پہلی مرتبہ جب بال کو صاف کیا جاتا ہے تو طبی اعتبار سے یہ ہے کہ اب اچھے بال آنے کی اور اگنے کی امید ہوگی ہے تو یہ ساتھویں دن کرنا ہے یا بعض وڑما کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساتھ دن کے اندر اندر کرنا ہے ضروری نہیں کہ ساتھویں دن ہی ہو بلکہ دوسرے تیسرے دن بھی آدمی ہے تینوں کام کر سکتا ہے تو پہلا ہے سر کے بال صاف کرنا اور اس کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا تو اب سر کے جو بال نکلتے ہیں مشکل سے چند گرام کے ہوتے ہیں تو اتنے گرام کی چاندی کتنے روپیے میں آئے گی اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دینا یہ ایک مسنون عمل ہے دوسرا عمل ہے اس کا نام رکھنا نام رکھنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے اس لئے کہ یہ بات بھی ملتی ہے بچوں کا حق ہے باپ پر کہ باپ بچوں کا اچھا نام رکھے تو نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام کے ذریعے سے پکارا جائے بعض روایتوں میں ماں کے نام کا ذکر بھی آتا ہے لیکن وہ روایتیں گمزور ہیں زیادہ واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا کل قیامت تو اس لئے باپ بھی زیادہ حق دار ہے کہ وہ بچے کا نام تجویز کرے بچے کا نام رکھے ویسے میاں بیوی دونوں حافظ میں مشورے سے کرے کوئی بھی کام لیکن برحال ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا اچھا سا نام رکھے اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اب یہ کہ نام کون سا ہونا چاہے روڑوہ نے لکھا ہے کہ آدمی کو اختیار ہے دو طرح کے نام رکھیں یا تو اللہ کے ناموں کے ساتھ ملا کر اپنے بچے یا بچی کا نام رکھیں یا پھر نبیوں کے ناموں کے ساتھ اپنے بچے یا بچی کا نام رکھیں اللہ کے ناموں کے ساتھ اگر اپنے بچے یا بچی کا نام رکھنا ہے تو بہترین نام ہے عبداللہ اور عبدالرحمن یہ سب سے بہترین نام ہے عبداللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ اور لڑکیوں کے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں اگرچہ ہمارے علاقے میں نہیں لیکن بہت سے علاقوں میں رکھا جاتا ہے عمد اللہ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ اور عمد اللہ کا مطلب اللہ کی بندی اسی طرح عمد الرحمن عمد الرحیم اس طریقے سے نام لڑکیوں کے بھی رکھے جا سکتے ہیں تو اللہ کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا ہے تو عبداللہ اور عبدالرحمن یا اللہ کے اور جو صفاتی نام اللہ کی بے شمار صفات ہے لیکن 99 نام یہ ایک حدیث میں آتے ہیں تو لہٰذا یا تو عبداللہ عبدالرحمن یا پھر جو ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے جس نام کے ساتھ رکھنا چاہے رکھے البتہ اگر اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ رکھنا ہے تو گھر والوں کو بھی رشتہ داروں کو بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے پورے پورے نام کے ساتھ گھرے یعنی عبدالرحمن اگر ہے تو عبدالرحمن پکارے رحمان نہیں پکارا جائے گا عبدالرحیم ہے تو عبدالرحیم پکارا جائے رحیم نہیں پکارا جائے گا اس لئے کہ بعض ورمہ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کو بگاڑنا ہے اللہ کے ناموں کو بگاڑنا ہے تو اس ورے سے اگر اللہ کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا ہے تو پورے پورے نام پکارنا چاہیے ادھورے نام نہیں پکارنا چاہیے اور اگر نبیوں کے ناموں میں سے کسی کے ساتھ نام رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ بے شمار نبیوں کے نام ہیں تو ان میں سے کسی بھی نبی کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے جب پیدا ہوئے تو فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم پر رکھا ہے تو لہذا نبیوں کے نام رکھیں اور ظاہر ہے کہ سب سے بہترین نام اگر دیکھا جائے تو نبیوں کے ناموں میں سب سے بہترین نام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو محمد یا احمد یہ نام سب سے بہتر ہے البتہ کسی بھی نبی کا نام رکھا جا سکتا ہے بعض ضعیف روایتوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جس نام کے ساتھ محمد یا احمد جڑا ہوا ہوگا یعنی حضور کے نام جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں اس نام کے لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے تو اگرچہ ضعیف روایت کہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ عمل کرنے میں کیا حرج ہے اگر یہ روایت صحیح ہوئی تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی تو یا تو محمد ہو یا احمد ہو یا کوئی بھی نام ہو لیکن اس کے آگے پیچھے محمد یا احمد لگا دیا جیسے ہمارے ملک میں نہیں لیکن اور جگہوں پر دبل نام رکھنے کا رواج ہے تو چاہے تو دبل نام بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کے حالات کے اعتبار سے ڈاکومنٹس ہوگر آپ بنانے کے اعتبار سے سنگل نام رکھنا یہی بہتر ہے مثال کے طور پر کسی کا نام اگر ابراہیم رکھنا ہے تو والدین یہ نیت کرے کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں محمد ابراہیم یا ابراہیم احمد نام رکھتے ہیں لیکن ڈاکومنٹس بناتے ہوئے صرف ابراہیم نام رکھیں اس لئے کہ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اگر ہم ڈاکومنٹ میں محمد ابراہیم اگر لگاتے ہیں تو بعض محتبوں یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بچے کا نام ہے ابراہیم والد کا نام ہے تو ڈاکومنٹس میں بڑی گڑڑیاں ہوتی ہیں تو کس ورے سے ڈاکومنٹ میں جب ہم نام لکھنے جائیں تو ایک ہی نام لکھیں جو اصل نام محمد یا احمد ہم آخرت کی فضیلت کے اعتبار سے لگا رہے ہیں تو آخرت میں تو آدھار کارٹو پیش نہیں کرنا پڑے گا لہٰذا آخرت میں نیت کا اعتبار ہوئے تو اس لیے نیت رکھیں محمد اور احمد کو ساتھ میں جوڑو نہیں کی لیکن ڈاکومنٹ میں ایک ہی نام رکھا جائیں اس کے علاوہ یہ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ نام رکھیں دوسرا نبیوں کے ناموں میں سے کسی کا نام رکھیں تیسرا یہ کہ صحابہ کے ناموں میں سے کسی کا نام رکھیں یا صحابیات ہیں ان کے ناموں میں سے کسی کا نام رکھیں یا پھر نیک لوگ اگر ہیں نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ جیسے جنید مغدادی تو بڑے مشہور بزرگوں میں سے جنید نام رکھ دیا یا نظام الدین نام رکھ دیا نظام الدین اولیاء یہ بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں تو نبیوں کے ناموں کے بعد پھر افضل ہے صحابہ کے نام صحابیات کے نام یا اولیاء اکرام اور بزرگانے دین کے نام جیسے رابعہ نام رکھ دیا رابعہ بسریہ کے نام پر تو بہرحال اس طریقے سے نام رکھنا چاہیے اس کے بعد اس کے نیچے درجے میں پھر آتا ہے کہ کسی بھی اچھے معنی والا نام رکھنا کسی بھی اچھے معنی والا نام رکھنا یہ اس کے بعد درجے میں آتا ہے کہ معنی کا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر چنانچہ باز لوگ حضور کی خدمت میں آ دے ان کے نام غلط ہو دے حرب نام ہوتا مرہ نام ہوتا رابعہ نام ہوتا ایسے نام جن کے معنی درست نہیں غضور ان کے نام کو بدل دے دے تو لہٰذا پھر اس کے بعد اچھے نام جو بھی ہو سکتے ہیں وہ نام رکھے جائے چاہے وہ پھر نبی کا نام نہ ہو چاہے وہ اللہ کا نام نہ ہو چاہے وہ بزرگانے دین میں سے کسی کا نام نہ ہو لیکن اچھے نام ہیں تو ان کو رکھنا چاہیے جیسے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر نیچے درجے میں اور آتے ہیں کہ کیا عربی نام ہی رکھنا ضروری ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا عربی نام ہی رکھے جائے عجمی نام رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں رکھے جا سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں جو اسے میں نے بتایا کہ جس کے معنی اچھے ہوں تو ایسے نام عجمی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر بہت سارے فارسی نام ہیں جمشید یہ فارسی نام ہیں اسی طرح شہزاد یہ فارسی نام ہیں شہنواز یہ فارسی نام ہیں اسی طرح شہناز یہ فارسی نام ہیں اس طرح کے بہت سارے تو گویا کہ عجمی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں اگر ان کے معنی اچھے ہوں تو اب ہمارے یہاں پر برے صغیر میں عربی نام رکھے جاتے ہیں یا فارسی نام رکھے جاتے ہیں لیکن ہندی نام نہیں رکھے جائے حالانکہ اس کی اجازت ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر نام رکھا جاتا ہے زفر زفر کے معنی کامیابی اب کامیابی کو ہندی میں کیا کہہے ویجے تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اگرچہ ہمارے یہاں پر معمول نہیں یہ خاص طور سے ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام تو آرم سے چینج کیا جاتا ہے لیکن اس کے باپ کے نام کا مسئلہ آتا ہے اس کو چینج کیا جائے نہ کیا جائے تو اس لئے یہ مسئلہ بتایا میں نے کہ عجمی نام یعنی ہندی نام بھی اگر ان کے معنی اچھے ہیں تو رکھے جا سکتے ہیں اگرچہ ہمارے یہاں معمول نہیں ہیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ اگر چاہیں تو رکھے جا سکتے ہیں یہ ایک مسئلے کے طور پر یہ بات بتا دی البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جس میں بڑائی ہو تکبر ہو ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے چنانچہ بہت سارے ایسے نام جس میں جیسے شاہ جہاں یا پھر یہ کہ شہن شاہ اب ظاہر ہے کہ یہ شاہ جہاں لقب تھا بادشاہ کا لقب تھا نام نہیں تھا لیکن ہمارے یہاں پر نام رکھا جاتا ہے بادشاہ نام رکھا جاتا ہے تو ایسے نام جس میں بڑائی ہو تکبر ہو یا ایسے نام کے جس میں جو کسی طرح کی کوئی برائی محسوس ہو تو ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح بعض فخہا نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتوں کے ناموں پر نام نہیں رکھنا چاہیے جبرائیل، میکائل، اسرافیل، اسرائیل یہ نام نہیں رکھنا چاہیے یہ فرشتوں کے نام ہیں تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کہ بعض علماء کی رائے ہیں اور آج کل کے اعتبار سے ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ بھئی نیا نام بتایا جائے بھئی نیا نام کچھ تو بھی ہو تو اب نیا نام کہاں سے لائے بھئی بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں چاہیے نئے ہوں، پرانے ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے تقریباً میرے خیال سے دس ہزار، پندرہ ہزار صحابہ کے نام تو ہمارے پاس محفوظ ہے تو صحابہ، صحابیات کے نام رکھے جائیں نئے نام کے چکر میں ہوتا یہ ہے پر جو ہے عام طور سے کئی نام ایسے ہیں جن کے معنی غلط ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے معنی کے ساتھ وہاں پر دکھائے جاتے ہیں اور چونکہ پرناؤنسیشن میں بولنے میں وہ نام بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور پھر ہم طرح سے لگتا ہے کہ یہ معنی بہت اچھا ہے حالانکہ وہ اس کا معنی نہیں ہوتا یا تو جان پوچھ کر یا انجانے میں اس طرح کی ویب سائٹس بنائی جاتی ہے جس میں مسلمانوں کے نام غلط اور فیشنیبر رکھے جائیں تو اس لئے نام رکھتے ہوئے بھی کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ یہ نام ہے یہ کون سا نام ہے جیسے میں نے بتایا چار کٹیگری میں نے بتایا نام یا تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو یا نبیوں کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تیسرے نمبر پر صحابہ یا صحابیات یا اولیاء اکرام بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام ہو چوتھے نمبر پر اچھے معنی والا نام تب یہ چار کٹیگریہ ہیں تب نام رکھنے سے پہلے اپنے بچے کا نام رکھنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیں کہ میرے بچے کا نام ان چار کٹیگری میں سے کسی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر آتا ہے تو نام رکھیں اگر نہیں آتا ہے تو ان میں سے کوئی تلاش کریں تو فیشنیبل نام کا یا پھر یہ کہ انٹرنیٹ کے نام کی وجہ سے بہت سارے نام غلط ہمارے معاشرے میں رواج پا رہے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اچھا ایک بات اور یہ بھی ہے بعض وڑما نے اس کو منع کیا ہے کہ قدرت کے اور کائنات کے جو نام ہیں اس میں سے کوئی نام رکھا جائے جیسے عرش نام رکھا جائے یا لوہ محفوظ نام رکھا جائے یا صدرت المنتحہ کسی کا نام رکھا جائے یا کوئی جگوں کے نام رکھے جائے جیسے صفہ نام رکھا جائے مروہ نام رکھا جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ جگوں کے نام تو لہٰذا ایسے نام سے بچا جائے جیسے میں نے بتایا چار کٹیگری ہے ان چار کٹیگریوں میں سے کوئی ایک کٹیگری میں نام رکھنا یہ مسلم میں کسی محسوس نام کا یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس میں کسی کی برائی بھی نہیں ہے اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں میرا نام صحیح نہیں رکھا گیا تو اب ہوش آیا ہے آج بھی اپنے نام کو چینج کر سکتا ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن نام اس ورے سے رکھنا ہے کہ کل قیامت میں انہی ناموں سے بکارا جائے تو اس لئے ان چار کٹیگری والے ناموں کو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کم سے کم جو لوگ یہ سن نہیں ہیں وہ تو کم سے کم اپنے ناموں کی تحقیق کر لے کہ میں میرے نام کا کیا مطلب بنتا ہے اور ان چار کٹیگری میں سے کسی میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے بہت آسان سی بات ہے دیکھیں دین آسان ہے عمل کرنا بہت آسان ہے